کہانے کے شروعات میں فالکن کے پاس کیپٹین امریکہ کا سیلڈ ہوتا ہے جو کیپٹین امریکہ نے خود ہی فالکن کو دیا ہوتا ہے تب سیلڈ کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے تو وہاں پر کیپٹین امریکہ کی آواز آتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ سیلڈ لے کر تمہیں کیسے لگی تو فالکن بولتا ہے یہ سیلڈ اچھی ہے لیکن پرائی ہے اس کے بعد ایک پلین کو کچھ ٹیریس لوگ ہائزیک کر کے کیپٹین ویسان کو گڈنیپ کر لیے ہوتے ہیں تب ہی فالکن اس پلین میں جا کر ان ٹیریس لوگوں سے لڑنے لگتا ہے تو ٹیریس لوگ فالکن پر گولی چلانے لگتے ہیں اپنے ونگ سے ان گولیوں کو روکتا ہے تو اسی سمیں ٹیریس لوگ لائیڈر سوٹ پہن کر رہا اور کیپٹین ویسان کو لے کر اس پلین سے چلے جاتے ہیں ان کا فیچہ فالکن کر رہا ہوتا ہے تب ٹیریس کے لوگ ہیلکوپٹر سے فالکن پر گولی چلانے لگتے ہیں تو فالکن یہاں پر ان لوگوں توہا کنفیوز کرتا ہے اور ہیلکوپٹر کو بلاسٹ کر دیتا ہے یہاں پر ایک ملیٹری آفیسر فالکن کو بولتا ہے کہ ملیویا کا بورڈر آنے والا ہے اگر تو وہاں تک پہنچ گئے تو وہ لوگ بھی حملہ کرنے لگیں گے ادھر فالکن کے پیچھے کچھ میسائلے لگی ہوتی ہے تب ہی فالکن اس ہیلکوپٹر میں جا کر کیپٹین ویسان کو بچا لیتا ہے فالکن کے پیچھے لگی ہوئی میسائلوس ہیلکوپٹر کو بلاسٹ کر دیتی ہے اس کے بعد فالکن اور ملیٹری آفیسر ٹونیسا جاتے ہیں وہاں پر فالکن اپنا ڈرون بنا رہا ہوتا ہے اس ملیٹری آفیسر کا نام ٹوریس ہو تو ٹوریس یہاں پر فالکن سے پوچھتا ہے کہ آپ کیپٹین امریکہ کہاں پر رہے تو فالکن مستی مستی میں بولتا ہے کہ کیپٹین امریکہ آپ چاند پر رہے وہاں پر ٹوریس اپنے فالکن میں کیچے گئی فوٹو کو فالکن کو دکھاتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ اس ارگانیجیسن کا میں بہت ٹائم سے پتہ لگا رہا ہوں وہاں سے فالکن واسنگٹن چلا جاتا ہے اس سے بولتا ہے کہ اس ارگانیجیسن سے بارے میں کچھ ہی پتہ چلتا ہے تو مجھے ضرور بتانا وہاں پر فالکن بولتا ہے کہ میں کیپٹین امریکہ کے اس سیل کے قابل نہیں ہوں کیپٹین امریکہ یہ کیتے پھر اس سیل کو یو ایس کے گورنمنٹ کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اس جگہ پر جی انس فالکن کو پوچھتا ہے کہ تم نے کیپٹین امریکہ کے سیل کیوں ڈونیٹ کیا تو فالکن بولتا ہے کہ اس کے لائق میں نہیں ہوں یہ پرائی چیز ہے کیپٹین امریکہ کے جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے دوسرے اس سین میں بکیبانس ایک ہوتل میں جا کر کچھ لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے وہاں پر بکیبانس ہائیڈرا کا نام لیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ بکیبانس سائیکائٹریس کے پاس جاتا ہے جو اس کا علاج کر رہی ہے وہ سائیکائٹریس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے آج کیا بورا سپنا دیکھ تو بکیبانس یہاں پر نہ چاہتے بھی بتاتا ہے کہ آج بھی وہ سپنے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تمہیں ہاں پر اپنے تین روز سائیکائٹریس کو بتاتا ہے پہلا رول ہوتا ہے کہ اس میں گہر کارونی کام نہیں کرنا اور دوسرے رول میں کسی کو بھی کوئی نقصان یا چوٹ نہیں پہچانا اور تیسرے رول میں اپنے آپ کو صدھارنا تب سائیکائٹریس بولتی ہے ایک تم سیم کے میسیجوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو تم باہر جاؤ دوست بناو وہاں سے نکل کر بکیبانس اپنے اول مین جس کا نام یوری ہوتا ہے اس کے ساتھ چائنیز ڈیس کھانے جاتا ہے اس جگہ پر یوری اپنے بیٹے کے بارے میں بکی کو بتاتا ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے مار دیا لیکن اسے کس قارن مارا ہوتا ہے یہ وجہ اسے پتا نہیں ہوتا اس کے بعد یوری بکی کا اس جگہ پر ایک لڑکی سے ڈیٹ فکس کر دیتا ہے کیا سیم لوسیا نہ پہنچ جاتا ہے اپنی ودوہ بین سے مل وہ بتاتی ہے کہ میں یہ بورڈ بیشنے والی ہوں کیونکہ ان کے پاس کچھ زیادہ ہی پیسو کی تنگی آ چکی ہے سیم بولتا ہے کہ میں بینک جا کریں میں اسے لون لوں گا تو سیم یہاں پر کیسے بھی بوٹ نہ بیچنا پڑے اس بات سے اسے منا لیتا ہے دوسرے اس چین میں کچھ لوٹیرے بینک سے پیسے چھوڑی کر کے جا رہے ہوتے تب ہی ٹوریس اسے روکنے جاتا ہے تو لوٹیرہ وہاں پر اس کا بہت ہی زیادہ بورا حل کر دیتا ہے ادھر سیم اپنے بہن کو لے کر بینک سے لون لینے جاتا ہے جو اسے وہاں پر نہیں مل اب ٹوریس سیم کو میسیج کر کے بات آتا ہے میں ایک لوٹیرہ کو ادھر روکنے آیا تھا اس نے میرا ادھر پر بہت ہی بورا حال کر دیا ہے وہ کوئی ہومن نہیں ہے اس کے پاس کوئی سوپر پاور ہے تب ہی سیم ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ وہاں کے یو ایس گوورمنٹ نے ایک نیا کیپٹین ایمڈی کا لانچ کر دیا ہے اور یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے موسیقی